السلام علیکم ہلو ایبریون ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سی کلیجی کی ریسپی یہ بہت ہی امیزنگ منکر تیار ہوئی تھی سو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو ایسی لازید ریسپیز کے لیے سو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چار سو گرام کے جتنی کلیجی لے لی ہے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے کلیجی میں اسمیل آتی ہے سو اسی لیے آپ اسے پہلے پانی سے اچھے سے واش کر لیں اور اس کے بعد ایک بار سرکے سے بھی اسے واش کر لیں گے تو اسمیل بلکل چلی جائے گی اور اس کے اوپر جو ایک جلی ہوتی ہے جو لیئر ہوتی ہے وہ بھی ہٹا دیں تو کلیجی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اسے مریجنیٹ کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پر 3 تیبل اسپون ادھرک لیسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور دو تیبل اسپون پیاس کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اب ایٹ کر رہی ہوں ایک تی سپون کٹی لال مرچ ایک تی سپون بھنا ہوا زیرہ پاوڈر آدھا تی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک تی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے اب دو تی سپون یہ ایک سیکرٹ مسالہ ایٹ کریں گے جو میری امی بناتی ہے سو یہ تو آپ کے پاس ہوگا نہیں تو آپ اس کی جنگہ پر دھنیا پاؤڈر ڈال دیجئے گا اب یہاں پر آدھا نیبو کا رس اسکوئیس کر دیں گے اور ایک چوتھائی چمت چارٹ مسالہ بھی یہاں پر ایٹ کر دیں گے اور ان سارے چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں ہمارے کلیجی میں لگ جائیں اور کلیجی جو ہیں وہ بہترین سے میرینیٹ ہو جائیں میرینیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کلیجی میں سارے مسالے اچھے سے چڑھ جائیں اور یہ جووسی بھی رہے اور ساتھی ٹینڈر بھی ہو جائیں تو اسی لئے میرینیٹ کر دیتے ہیں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو آپ بھی جب بنائیں تو ضرور میرینیٹ کیا کریں تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اسے ایک منٹ کے لیے مکس کر دیا ہے ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس اپ ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے ڈھک کر لگ بھگا دے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اب میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا اور اس میں دو بڑے چمچ سرسو کا تیل ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل بھی لے سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو کلیجی کو میرینیٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم اس میں اپنی میرینیٹڈ کلیجی ایٹ کر دیں گے ساری میرینیٹڈ کلیجی کو پین میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جو اس کا مسالہ ہے وہ بھی ساتھ میں ایٹ کر دیں گے اوپر سے اب یہاں پر میڈیم فریم پر اسے لنگاتار چلاتے ہوئے اچھے سے پکائیں گے اچھا کہ آپ نے ایک بات نوٹس کی کہ جب ہم کلیجی کو میرینیٹ کر رہے تھے تو میں نے اس میں نمک ایٹ نہیں کیا تھا تو کبھی بھی آپ جو ہیں وہ کلیجی میں نمک پہلے سے ایٹ نہیں کریں نہیں تو آپ کی کلیجی ٹائٹ ہو جائے گی کر رہی ہو جائے گی سو کلیجی میں نمک ہمیشہ لاسٹ میں ہی ایٹ کریں یہ بات دھیان رکھیں اب جی ہمیں کلیجی کو لگاتار چلاتے ہو چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے لو فلیم پر اب دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیجی کی کیا حال ہے یہ دیکھئے کلیجی نے کتنا سارا پانی چھوڑ دیا جبکہ ہم نے اس میں بلکل بھی پانی ایٹ نہیں کیا اور یہ اچھے خاصی گل گئی ہے یہ دیکھیں آپ اچھے سے گل گئی ہے اب میں اسے ہاتھ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے گل چکی ہے یہ تو ہم کیا کریں گے کہ بس جو اس کا پانی ہے وہ ایوائپوریٹ کر دیں گے اب اسے ہم ہائی ہیٹ پر اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک تلی ہوئی پیاز بھی آئٹ کر دیں گے یہ میں نے ایک پیاز لے لی تھی اسے اچھے سے کٹ کر کے اسے تیل میں اچھے سے فرائی کر لیا تھا اس سے بہت اچھا ٹیکسٹور اور ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اسے ضرور ایٹ کریں اور اس کو اب اچھے سے کلیجی کے ساتھ مکس کر دیں گے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تو اب دیکھئے ہم نے اچھے سے کلیجی کو بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ایک بڑا چمچ ریفائنڈ آئیل ایٹ کرنے جا رہی ہوں اور اب اسے ڈھک کر لگ بھگ دو تین منٹ کے لئے رکھ دیں گے اچھا جی تو اب تین منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری بہترین سی کلیجی جو ہے وہ بن گئی ہے سائٹ سے اس نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اور اچھے سے بھون بھی چکی ہے یہ سو اب ہم ذرا سائی سے اور چلا لیں گے بس اب اس اس تیش پر ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے یہاں پر میں ایک چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا اور نمک کو آپ کلیجی کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے سو ماشاءاللہ سے ہماری بہترین سی مزیدار سی کلیجی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور یہ میں نے دو بڑی ہری میرچ اور تھوڑی سی دھنیا کے پتی کٹ کر کے رکھی تھی اس کو میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی سو یہ دیکھئے لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ اور یہ سچ میں بہت ہی تیسٹی بنی تھی سو آپ اسے ایک بار ضرور ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سو اب چلیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں سو میں نے یہاں پر ایک پلیٹ میں اسے سرف کر لیا ہے اور اوپر سے میں اس کو نھنے کی پتی اور ہری میرچ سے گارنش کر دوں گی اچھے سے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سیلڈ وغیرہ بھی رکھ دی ہے سو یہی تھی آج کی ریسپی توا فرائی کر لیجی سو دو ٹرائیٹ اور لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن اور پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی پک بھیج سکتے ہیں اگر بنائیں تو یا پھر ٹیگ بھی کر سکتے ہیں سو ویڈیو لائک کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اور پلیز سبسکرائب شیئر ویڈیو فیملی اینڈ فرنس اپنا خوب سارا دھیان رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ